ہیلو نمشکار دوستو جیسے کی آپ میرے بارے میں جانتے ہو میرا نام ارپیر سنگھ ہے اور میں اسسسٹن پروفیسر ان انگلیش ہوں اور میری کوالیفیشن تھری ٹائمز نیٹ کوالیفائیڈ ہے اور آج آپ کو ایک مارکسسٹ سے ملانا ہے جس کا نام جس کا نام ہے جورجی لکاچ 1885 میں اس کا جنم ہوا اور 1971 میں اس کی دت ہوئی it means he had a long life جورجی لکاچ کی جو نیشنالیٹی ہے وہ ہنگری دیش سے ہے اور فیلوسفر ایسٹیشن لٹری ہیسٹورین اور کرٹک کے روپ میں اس نے اپنا اپنی لائف کو آگے بڑھایا ویسٹن مارکسزم کا یہ ایک فاؤنڈر مانا جاتا ہے اور جو ہمارا کنسرن ہے جس کے لیے نوٹس بنائے گئے ہیں وہ جورجی لکاچ کی تھیری ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے اس تھیری کا نام ہے تھیری آف ریفکیشن تھیری آف ریفکیشن یہ جو نوٹس ہیں یہ اسی تھیری کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو آگے ہم دیکھیں یہ جو تھیری آف ریفکیشن ہے یہ اس کی ایک کتاب ہے فیمس بک ہے اس کتاب کا نام نیٹ میں پوچھا جاتا ہے سمپلی ٹائٹل کتاب پوچھا جاتا ہے اور ٹائٹل ہے ہسٹری اینڈ کلاس کانشیسنس ہسٹری اینڈ کلاس کانشیسنس اتحاس اور کلاس کا ایک کانشیس ہونا اور اس کا سب ٹائٹل اس نے دیا سٹڈیز ان مارکسسٹ ڈائیلیکٹکس ڈائیلیکٹکس کے بارے میں ہم نے پچھلے جو ویڈیوز ہیں اس میں ہم جانا ہم نے جانا تھا کہ ڈائیلیکٹکس کیا ہوتا ہے تھیسز کا انٹی تھیسز ہوتا ہے اس کو ڈائیلیکٹکس کہتے ہیں جو سٹرگل جو چلتا ہے اس کو جس کو ہندی میں کہتے ہیں دوند باد چلو وہ تو پرانی بات ہوئی اس کے بارے میں آپ جا سکتے ہو انٹرڈکٹری لیکچر مارکسیزم پہلا لیکچر جو ہے اس میں آپ جا سکتے ہو اور ڈائیلیکٹکس کے بارے میں اچھے سے آپ سمجھ سکتے ہو تو اس کتاب کا پورا ٹائٹل ہے ہسٹری این کلاس کانشیسنس سٹڈی ان مارکسیسٹ ڈائیلیکٹکس سٹڈی ان مارکسیس ڈائیلیکٹکس اس کتاب میں جیسے کہ میں نے بتایا جو کنیٹ میں پوچھا جاتا ہے ریفکیشن کی تھیری اس کتاب میں دی گئی ہے ریفکیشن کے جو یہ ٹرم ہے اس کو ہم پہلے جان لیں ریفکیشن ہے کیا ریفکیشن پریزن ٹائم میں اگر آپ ڈکشنری اٹھا کے دیکھو گے تو ریفکیشن کا یہ میننگ ملے گا جو میں نے یہاں پہ ٹائپ کیا ہوا ہے ریفکیشن کا مطلب ہے ایک ایسا آئیڈیا ایک ایسا وچار کہ آپ ایسی چیزیں جو کہ ایبسٹریکٹ چیزیں ہیں جیسے کہ خوشی ڈر برائی ان سبھی ایبسٹریکٹ چیزیں کو آپ مٹیریل کے روپ میں مٹیریل کے روپ میں اس کا حساس کرتے ہو کہ یہ جو ایبسٹریکٹ چیزیں ہیں یہ مٹیریل بن چکی ہیں اور کسی کانکریٹ چیز کو یہاں پہ میں ایک ایگزیمپل دینا چاہوں گا آپ کو ریفکیشن کی جیسے کہ ایک ویڈنگ رنگ جو ہے ویڈنگ رنگ کے پیچھے جو آئیڈیا تھا وہ تھا کہ پیار ہے شادی ہے اکٹھے رہیں گے شادی کے بعد اور مینلی تو پیار کا اس میں ریلیشن ہے پر جب یہ جو پیار ایبسٹریکٹ چیز کو آپ نے کیا کیا اس کو ویڈنگ رنگ سے آپ اس کو چینج کر دیتے ہو تو یہاں پر جو ویڈنگ رنگ ہوئی وہ کپل کا جو پیار ہے اس کا ریفکیشن بن گیا مطلب وہ اس کا ان کو اس کو کونکریٹ آئیز کر دیا گیا ایبسٹریکٹ چیز کو کونکریٹ آئیز کر دیا گیا اسی کو ریفکیشن کہتے ہیں تو اس کتاب میں انیس سو تئیس کی کتاب میں ہسٹری اور اینڈ کلاس کانشیسنس میں اس نے یہی آئیڈیا دیا ہے کہ ہمارے جو بھی رشتے ناتے ہیں جو بھی ہمارا پیار ہے اس نے ہے ایبسٹریکٹ جو ایموشنز ہیں یہ ان ایموشن کو کسی نہ کسی وستو نے کسی نہ کسی چیز نے ان جینون ایموشنز کو ریپلیس کر دیا گیا ہے تو یہ اس نے کونسپٹ دیا تھا سمجھانے کے لئے پھر بھی ہم اس سب ہی نوٹس کو اور اچھے دھنگ سے لائن ٹو لائنہ میں آپ کو سمجھا دوں تو یہ کیا ہوا کہ جو ابجیکٹس ہیں وہ ٹرانسفارم ہو گئے سبجیکٹس میں جو چیزیں تھیں وہ سبجیکٹس بن گئی اور جو جو سبجیکٹس تھے وہ ابجیکٹ بن گئے اس پروسس میں ریفیکیشن سے اور ریفیکیشن کو ہائپو ہائپو ٹٹائیجیشن بھی کہا جاتا ہے ہائپو ٹٹائیجیشن کا مطلب کیا ہے کہ جو ریفیکیشن کا جو ایفیکٹ ہے اس کے لئے یہ شبد کو یوز کیا گیا ہے ہائپو سٹٹائیجیشن ہائپو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ہائپو سٹٹائیجیشن ایک ایفیکٹ ہے ریفیکیشن کا جس کے پرنام سروپ کسی بھی چیز کو نام دیا جا سکتا ہے جس کسی بھی چیز کو نام دیا جا سکتا ہے وہ چیز کو ایبسٹریکٹ لی اس کو کنسیو بھی کیا جا سکتا ہے اس کو مائنڈ میں اس کو امیجن بھی کیا جا سکتا ہے اور اس سے ہائپو سٹائیجیشن سے یہ ایک فیلسی ہے ہائپو سٹائیجیشن کا مطلب میں ایک ایک دی جائے گی وہ یہ سوچ لے گا کہ یہ بندہ مجھے پیار کرتا ہے اور یہ یہ بندہ مجھے پیار کرتا ہے یہ میرے سے شادی کرنا جاتا ہے پر کیا پتہ اس کے من میں وہ اموشن ہیں اس سیکنڈ پرسن کے لیے وہ بھاونہ ہے تو یہ ریفکیشن سے کیا ہوا ہائپو سٹائیجیشن ہو گیا ہائپو سٹائیجیشن ایک فیلسی ہو گئی ایک فیلسی ہو گئی آپ آپ کی ججمنٹ میں ایرر آ گیا اگر آپ کو ایک ویڈنگ رنگ دے دی جاتی ہے تو آپ مان لیتے ہو کہ یہ اسے پیار کرتا ہے اور یہ مجھے آگے میرے ساتھ شادی کرے گا تو ہائپو سٹائیجیشن ایک فیلسی ہے فیلسی کے بارے میں ہم نے کتنا پڑھ چکا ہے ہم پڑھ چکے ہیں پر وہ یہاں پر نہیں ہوگا کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں ری تھیاری اف ری فکیشن بائی جارجی لکاچ اور جو کی ہسٹری اینڈ کلاس کانشیس نامک کتاب میں آپ کو ملتی ہے تو یہ جو کنسپٹ ہے یہ مارکس کی جو تھیاریز ہیں الینیشن کی اور کومیڈیٹی فیٹیش شزم کی اس سے یہ الگ ہے اگر الینیشن کی بات کریں تو الینیشن تو ایک ہیومن اسٹرینجمنٹ ہے ہیومن تو ایک فارم آف الینیشن ہوگی اور کومیڈیٹی فیٹیزم ایک سپیشل فارم آف ریئیفکیشن ہوگی کومیڈیٹی کوئی چیز کوئی وستو جس کو خریدا جا سکتا ہے اور فیٹیزم اس کی طرف بہت زیادہ اس کی طرف ارریشنل اور ایکسیسیو دھمکی ڈیووشن اس کو کومیڈیٹی فیٹیزم کہتے ہیں تو ریئیفکیشن بھی ریئیفکیشن جو ہے کومیڈیٹی سپیشفک فارم آف ریئیفکیشن جو ہے وہ کومیڈیٹی فیٹیزم بھی ہوگی تو کہنے کے باب اسی اگزیمپل کو ہم ساتھ لے کے چلیں کہ اگر وہ جو پیار ہے وہ رنگ میں تبدیل ہو گیا تو وہ لوگ کومیڈیٹی فیٹیزم رنگ کے مطابق اس رنگ کے پرتیب بہت زیادہ اٹریکٹ ہوں گے نہ کہ پیار کی طرف اکے تو یہ جو کنسپٹ ہے یہ جورجی لکاچ نے اس کے بارے میں کہا ہسٹریان کلاس کانشیسنس جو کتاب کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کتاب میں وہ اصل میں ایک ایسیز کی کتاب ہے اور ایسیز کی کتاب میں ایک جو ایسی آتا ہے ریئیفکیشن اینڈا کانشیسنس آف دا پرولیٹیریت اس ایسے میں اس سارے کنسپٹ کو ریئیفکیشن اور ہائی پوسٹ ٹائیڈیشن کو بتایا گیا ہے اور یہ جو ایسی ہے اس کو لوکس کلاسیکس کے روپ میں ہمیشہ پڑھا جاتا ہے علب لوکس کلاسیکس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا پیسج ایک ایسی ایسا ایک آرٹیکل ایسا ایک ایسے اور ایسا ایک پیسج جو کہ ہمیشہ کے لیے ایک اوفن کوٹیڈ پیسج ہوتا ہے لوکس کے بارے میں آپ کو بتاؤں تھوڑا ہم اور اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو فرینکورٹ سکول ہے جو جرمنی کا فرینکورٹ سکول ہے نیو مارکسسٹ کا ان کے اوپر بھی اس جورجی لکاچ ہنگریریان جو یہ فلوسفر ہے اس کا ان کے اوپر بھی کافی اچھا پرباہ پڑا تھا ایک ڈکشنری ہے جس کا نام ہے ڈکشنری جو چیزیں ہیں منشی کی جو چیزیں ہیں وہ ان میں ٹرانسفارمیشن ہو چکی ہے اور وہ چیزیں اب رشتے ناتوں سے پیار سنے سے ابسٹیکٹی موشن سے ٹوٹ کے انڈیپینڈنٹ چیزیں وہ بن چکی ہیں اور یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے ہیومن بیئنگز کی چیزوں چیزوں کی طرح یہ یہ ہیومن دھنگ سے انسانی دھنگ سے یہ بیہیو نہیں کرتی بلکہ یہ جو پریکٹیکل چیزوں کا سنسار ہے ان کے قانونوں کے مطابق یہ کام کرتی ہے ریفکیشن ایک الینیشن جو ہے الگ ہو جانا دنیا سے ٹوٹ جانا پریم پیار محبت رشتے ناتوں سے ٹوٹ جانا یہ ایک الینیشن کی فارم ہے اور یہ جو مارڈن کلاسسٹ کیپٹلسٹ جو یہ مارڈن کیپٹلسٹ سسائیٹی ہے یہ اس کی یہ دین ہے ریفکیشن اور ہائی پو سٹٹائیزیشن تو یہ تھا جورجی لکاچ اور مجھے میں یہ آشہ کرتا ہوں کہ یہ آپ کو بہت خوبی سمجھا گیا ہوگا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کو بتائیں کیونکہ یہ جو میرا چینل ہے یہ آپ کو اسی دھنگ سے آپ کو ہیلپ کرتا رہے گا اور رہی بات انہی نوٹس کی پیڈی ایف کی آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہو کومنٹ میں اپنا نمبر چھوڑ سکتے ہو یا مجھ سے بات کر سکتے ہو جس سے کہ سی نوٹس کی آپ کو میں پیڈی ایف فائل سینڈ کر سکھوں سکتے 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 سکتے